اب ہم نے جو پہلا ٹول دیکھا چیزل ٹھیک اس میں بھی دیکھیں گے ہم لوگ چیزل کا ٹائپ بھی دیکھیں گے ہاٹ ورکنگ چیزل کیا ہوتا ہے کلڈ ورکنگ چیزل کیا ہوتا ہے ٹھیک یہ کہہ سکتے ہیں ہاٹ چیزل کیا ہوتا ہے کلڈ چیزل کیا ہوتا ہے موسیقی جسی بھی جوب کو یا میٹل کو کاٹنے کیلئے اس کا ہیکساو کا چلے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہیکساو میں کس پورشن کو کیا کہتے ہیں یہ جو پورشن ہوتا ہے ہینڈل جس کو لوگ پکڑتے ہیں ہینڈل اس پورشن کو ہینڈل بولتے ہیں اب یہاں پہ دوگو پین ہوتا ہے اسی پین میں ہم لوگ بلیڈ کو کیا کرتے ہیں ہولڈ کراتے ہیں اب پھر یہاں وینڈ نٹ کے دوارے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں ہولڈ کراتے ہیں اور یہ جو ویگ نٹ ہو گیا یہ اس کو نمنے کا ایک مفد میں مدد کرتا ہے تو یہprendいう گگو ہوتا ہے وہاں پہ دوگو پین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بلیڈ ہو گیا آپ کا یہ پورا اس ٹیکچر یہ فریم ہو گیا ٹیک ہے اور یہ آپ یہ نامٹ ہوتا ہے جس میں لوگ لوگوں اس کو riست کرتے ہیں بلیڈ کو ٹھیک ہے تو یہ ایک نٹ ہے یہ gouvernement کا عانش کرتے ہیں یہ ہے اس کا استاد کر foram یہ پورا فریم ہوتا ہے یہ فریم میں دو پین ہوتا ہے یہ وینگ نٹ یہاں پہ ہوتا ہے یہ وینگ نٹ کو جسے ہم لوگ نوچ کرتے ہیں یہ بلیڈ بہار ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ بلیڈ کو لگا کے پھر ہولڈ کر آنکہ پھر یہ وینگ نٹ کو ٹائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چلے اب دیکھتے ہیں یہ ہے ساپ اب اس کا کیا کیا میں تھیں ٹھیک تو سب سے پہلے یہاں یہ کٹنگ ٹول ہے ٹھیک ہے یہاں کیسا ٹول ہے کٹنگ ٹول ہے پہلے ابھی بولے تھے کٹنگ ٹول ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا یوجوں میٹر یا جب کو کاٹنے کیلئے کیا آجا caught ہے ٹھیک ایس کا یاد رکھے ایک پر گانا کہ拿ھے کٹنگ ٹول ہتا ہے اور اِس کا یوج جو ہوتا ہے میٹر کو کاٹنے یا جب کو کاٹنے کیلئے کہتے ہیں ٹھیک اب ایک ساپہ ڈیٹ جو ہوتا ہے ہائی سپیڑ سٹیل کا بنا ہوتا ہے اور یہاں جو بنان ہوتا ہے کس میٹریل کا بنا ہوتا ہے ایکسو ہائی سپیڈ سٹیل کا بنا ہوتا ہے یاد رکھی با اور دیکھیں یہاں ہمیں سا میٹل ریموو فارورڈ شٹوک میں کرتا ہے تو اس کا ارت یہ ہوا کہ آپ دیکھیں گا ہمیں جب ہیکسا کو یوچ کرے گا دولوں طرف سے اس کو پریسر لگایا گا پورا کٹے گا یہاں لیکن یاد رکھیں گا ہیکسا جب بھی میٹل کو ریموو کرتا ہے صرف فارورڈ شٹوک میں اس کو کاٹ ہمیں سا میٹل اس شٹوک میں آگے کی طرف یہ فارورڈ شٹوک میں کھڑے گی ہمیں اس کو ایسے کاٹ رہے ہیں جس میں آگے جائے گا اسی سمیسے میٹل کو ریموو کریں گا جسے ہم لوگ اس کو اپنی ڈائریکشن میں لائیں گے تو اس سمیں کیا میٹل ریموو نہیں کریں گا ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گا ہمیں سا ایکسا جو فارورڈ شٹوک میٹل کو ریموو کرتا ہے بہت زیادہ کام موسیقی پوچھا جاتا ہے کہ ایکسا میٹل ریموو کس پرکار کرتا ہے تو میں سا یاد رکھیں گے فارورڈ شٹوک میٹل کو ریموو کرتا ہے اس کے بعد اس کا اس پیسیفکیسن لینڈ کے دوارہ ہوتا ہے اب اس پیسیفکیسن کارت ہوتا ہے کہ مارکن میں جو ایویویویٹی ہوتا ہے وہ جو ایویویویو ہوتا ہے ہم لوگ خریدنے جائیں گے تو یہ ایکسا جو میڑے گھم کو اس کے لینڈ کے قارنگ ملتا ہے ایک اس پیسیفکیسن رکھیں جس پرکار ہم لوگ کا نام جو ہوتا ہے پانچان ہوتا 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 ہے اسی پرکار کسی بھی ٹول کا یا کسی بھی ڈیوائز کا کہہ سکتے ہیں उس کا الگ اپنا اس پیسیفکیسن ہوتا ہے بیاد رکھئے گا یہ جو ہوتا ہے اس کا جو اسپیسیفکیسن ہوتا ہے اس کے لینڈھ کے قارنگ ہوتا ہے اب دکھئے ھیک سا بلیڈ کے بارے میں کچھ کچھ آپ دےھیے گا کہ اکی سنگل کٹنگ ایج ہوگا ہے کسی بلیڈ میں میں ایک ہی طرف کٹنگ ایج بنا اوتا ہے کپ کچھ بلیڈ دے ہیستے ہیں جس میں دونوں طرف کٹنگ ایج بناتا ہے تو نے من 15iiii Nerd کو سنگل کٹنگ ایج بلیڈ بولتا ہے یہ Penn крן seventh rule زیارہ زیادہ 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 السلام اس کوrak operat رہے زیادہ میرے دیکھیں ہے ذنبہ دھیان بیقی اس کے بعد اب دیکھیں حدconfお۔ بلیڈ کے سرف cutting edge کو tougher کیا جاتا ہے حد دیکھ ساب لیڈ میں پورے کو تم بری نہیں کیا جاتا ہے صرف تم پر جیم کر cook پر کیا جاتا ہے یہ جو cutting edge ہے صرف cutting edge کو ہی کیا 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 جاتا ہے پر کیا جاتا ہے ٹکک آپ لیکھا ہوا ہے حد ختم حاصل صوت میں کر لیے چیزے ہر کو زیادہ کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے جسکی پیچھ کیا ہوگا تو آپ کیا ہوتا ہے کچھ کتنا ہونا چاہیے صوت میں چلی کے لیے پیچھ کتنا ہونا چاہیے تو دو جو کٹنگ اے کا کٹنگ اے کے دو پونٹ ہے چلی در ایچ کے بیچ کے دشتنس ہے اسی کے بیچ کا یہ دشتنس کو پیچھ بولانا جاتا ہے اسی کے دشتنس کو پیچھ بولنے بھی لکھا ہوا ہے دو کرمکت کٹی ایس کے پڑائنٹ کے بیچ کے ڈشٹنس فرکر سچ بولتا ہے ٹی کچھ موجود سے زہر صاف معلوم دیائی شخص ك bonuses جب صOP معلوم کی گل نگزیر واد وحسان معلوم ہوجود بنمر شاند سактер کیوں موجود بنمر کی تو فرنسلسل بس INSAME NO CONF قرأہم اور موجود ہوجود کے في وار رؤی關 شوras f2amine لگہ میں للإخوہم قرأہم دیلاز کی اون hacia قرأت ٹھیک ہے اب دیکھئے اب ایک دھیانٹ رکھئے گا ہمیں سا کہ جس سمائے ہیکس آگا ہم لوگ یوز کریں گے نا تو سب سے پہلے سلاٹ بنانا بہت جاری ہوتا ہے ایک پوائنٹ اوپر لگ دیتے ہیں اس کے یوز کے پہلے اس کے یوز کے سمیں کہا دیتے ہیں پہلے کیا جس میں ہم لوگ ہیکس آگ چلائیں اس سمیں کی بات کریں اس کے یوز کے سمیں سلوٹ بنانا جروری ہوتا ہے اب بتاتے ہیں کیوں جروری ہوتا ہے دیکھیں یہ لائن کو سمجھے گی اس کا یوز کے سمیں سلوٹ بنانا بہت جروری ہوتا ہے دیکھیں کیا جو چو جو رہی ہوتا ہے دیکھیں جس میں میٹر کو ملوک کٹ کریں گے اپنے سلوٹ نہیں بنائیے گا ٹھیک ہے ہلکا سلوٹ نہیں بنائیے گا تو کیا ہوگا جو میرا کہہ سکتے ہیں ایک او ریسی ہے کٹنے کا ٹھیک ہے وہ مینٹن نہیں ہو پائے گا کچھ ادھر ادھر کر جائے گا ٹھیک ہے پورا ایک او ریٹ کہہ سکتے ہیں پورا شٹیٹ ایج میں نہیں کٹے گا ہو سکتا ہے کہ کارتے سمیں یہ دھوا ادھر ادھر کر جائے کرنے کے لئے لوگ کر سکتے ہیں جنرل دھیام رکھئے گا کہ اس کے یوز کے سمیں سلوٹ بنانا بہت جاری ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کے او ریسی کو مینٹن کرنے کے لئے ٹھیک ہے وہ زیادہ ایک او ریٹ کرتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے یہ بھی دھیار رکھئے گا تو یہ تھا میرا ہیٹسوں کے بارے میں ٹھیک ہے